ناظرین اکرام آپ نے بھارت کے امبانی کے بیٹے کی شادی تو دیکھی ہوگی پھر اس کے چرچے جو ہے وہ کئی ماہ تک سوشل میڈیا پر رہے اور وہ لوگوں کی توجہوں کی مرکز بنی رہی وہ شادی لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان میں بکاریوں کی دادی کا چلیسمہ جو ہے وہ اس وقت عالمی سطح پر شورت کی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ امبانی کے بیٹے کی شادی کو بھول چکے ہیں امبانی کے بیٹے کی شادی کی بات کی جائے تو وہاں پر بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی تھی اور وہاں پر کروڑوں روپے یا ڈالرز کے اگر آپ بات کر لیں تو وہ امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی پر لگائی تھی اور لوگ جو تھے وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اتنا پیسہ امبانی نے لگا دیا لیکن یہ ابھی ہمارے پاکستانی بکاریوں کی جانب سے ایک ٹریلر دیا گیا کہ بھائی صاحب اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر اتنے کرو� جو کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجرہ والا کے بکاریوں نے دادی کے چلیس میں پر جو کہ ایک چلیس میں کا ختم شریف ہوتا ہے اس کے اوپر تقریباً بارہ ہزار بندے کے کھانے کا اعتمام کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ من مٹن جو ہے تقریباً پاکستان میں چوبیس سو روپے کلو جو بکرے کا گوشت ہے وہ مل رہے ہیں اور ساتھ من مٹن کیا اور تقریباً گیارہ ہزار بندے کا اعتمام طور وہاں پر بارہ ہزار بندے موجود تھے جنہوں نے کھانا کھایا اور پھر جب ناشتہ دیا گیا تو اس ناشتے میں تقریباً سبھی مہمانوں کو سری اور پائے سے ان کی خاطر توازو کی گی اور ساتھ ساتھ شام کے کھانے میں دادی کے چلیس میں کی اوپر بکاریوں نے اڈائی سو بکرے دے دیئے اور ناظرین اکرام یہ ویڈیو جو ہے اور یہ ویڈیو اور ناظرین اکرام یہ دیکھوں کی ویڈیو اور دادی کے پوتوں کی جو موقف ہے وہ جو سامنے آیا ہے وہ تو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس دادی کے چلیس میں کے اوپر تقریباً سوہ کروڑ روپیہ لگا دیا ہے یہ صرف ابھی پاکستان کی جانب سے ایک ٹریلر ہے آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستانیوں پاکستان کے بکاری جو ہیں وہ اپنی دادی کے چلیس میں کے اوپر سوہ کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں بارہ ہزار سے زائد جو بندے ہیں وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں چلیس میں کے اوپر تو پھر اگ یہ بکاری شادی کرنے پر آئے تو بات کہاں تک پہنچے گی ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے بکاریوں کی پیسے اکٹھے کر کے آئی ایم اپکم کرز اتارنا چاہے تو میرے خیال میں وہ کرز بھی جو ہے وہ یقیناً اتر جائے گا اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری پوری قوم جو ہے وہ بکاری بن کر جو کہ وہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم خود جو ہے ہم گورنٹ سطا پر دیکھے تو ہم وہاں پر بکاری ہیں کہ ہم ہر ملک کے آگے کشکول اٹھائے ہوئے ان سے بیک مانگ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جو پاکستان کے نچلی سطا پر بکاری ہیں گدہ گھر ہیں وہ بھی اسی طرح لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ہیں ان کی جو کہ اسائشو ارائش کے ساتھ لائف سٹائل ان کی ایک جو زندگی ہے وہ انتہائی پرسکون طریقے سے وہ گزارتے ہیں اور آپ ان کے اقبے بھی ان کے بکاریوں کے جا کے دیکھیں تو باید ان کے پسے منظر میں جو مطلب ان کے گھروں کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں دع وہاں پر آپ کو جو بڑی پینسے گائیں ملیں گی کوٹھیوں میں رہتے ہوئے ملیں گے لیکن ناظرین اکرام میرے خیال میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بکاریوں نے جو امبانی کے بیٹے کی شادی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اگر بکاری جو ہیں وہ شادی کرنے پر آئے یہ تو بھی دادی کے چلیسویں کا ختم تھا اور وہاں پر سوا کروڑ روپے لگے تو یہ امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپ